اسلام علیکم دوستو بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اور کوکٹیل سے بریڈ لینا بہت مشکل لگ رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں گے تو کوکٹیل کی بریڈ لینا بہت آسان ہو جائے گا جیسے کہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہو میں اس ویڈیو میں آپ کو کوکٹیل کے کچھ ایسی بریڈنگ ٹپس بتاؤں گا اور ایسا بریڈنگ فارمولا بتاؤں گا کہ پانچ دن کے اندر اندر آپ کے کوکٹیل بریڈنگ سٹارٹ کر دیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی کچھ خصوصیت کے بارے میں بتاتا چلوں کوکٹیل ایک بہت اچھا برڈ ہے کیونکہ یہ گرمی سردی دونوں ہی موسم میں بریڈ کرتا ہے یعنی کہ بارہ مہینے بریڈنگ کر سکتا ہے اس کی بریڈنگ اتنی فاس ہوتی ہے کہ بجری کے مقابلے میں یہ بریڈ کر سکتا ہے اگر بجری کی بریڈنگ اس کے مقابلے میں لی جائے تو یہ بجری کو کراس کر سکتا ہے یعنی کہ یہ جتنے انڈے دیتا ہے اتنے بچے پالنے کے صلاحیت بھی رکھتا ہے اور دوسرا یہ ایک سخت جان پرندہ ہے جو کہ سردی گرمی کو آرام سے برداشت کر جاتا ہے خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں یہ بہت اچھی بریڈ کرتا ہے اور گرمیوں کے موسم کو یہ بہت زیادہ انجوائے بھی کرتا ہے اس لئے گرمیوں میں بہت سٹرونگلی بریڈنگ کر سکتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو کوکٹل کی کچھ ایسی بیسک بریڈنگ ٹپس کے بارے میں بتاؤں گا جس سے آپ کے کوکٹل پیرٹس بریڈنگ کے لئے ریڈی ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ جب آپ ان کو میرا بتایا ہوا بریڈنگ فارمولا یوز کروائیں گے تو آپ ان سے حران کن بریڈ لے پائیں گے یعنی کہ یہ انڈے بچوں کی لائن لگا دیں گے جیسے کہ آپ کو اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے یہ میرا بہت ہی ایک سپیشل بریڈر پیر ہے جو کہ تین سے چار سال سے میرے پاس موجود ہے اور لگتار بریڈ کر رہا ہے اور آپ یقین کریں گے میں نے اس ایک پیر سے اپنا پورا سیٹ اپ لگایا تھا یعنی ایک پیر سے دس پیر بنائے تھے اس نے مجھے اتنے چکس دیئے تھے کہ میں نے ایک پورا سیٹ اپ لگایا تھا اس کی ویڈیو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اس کا لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا اگر آپ بھی کوکٹل سے اسی طرح کی اچھی بریڈ لینا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ سارے پوائنٹس آپ کو کلیر ہو سکیں اور آپ کو ویڈیو دوبارہ دیکھنی نہ پڑے تو اب بات کہتے ہیں ان کی بریڈنگ ٹپس کے بارے میں نمبر ون پر آپ نے ان کے جنڈر کو کنفرم کر لینا ہے یعنی کہ میل فی میل کو کنفرم کر لینا ہے تاکہ آپ کو بریڈ لینے میں آسانی ہو سکے کیونکہ اگر آپ کے پاس دونوں میل ہوئی یا دونوں فی میل ہوئی تو یہ اس صورت میں آپ کے پاس بریڈ نہیں آئے گی اور آپ کا تمام ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گا اور آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے برز آپ کو بریڈ نہیں کر رہے بلکہ آپس میں لڑتے ہیں تو ان ساری مشکلات سے بچنے کے لیے آپ کو ان کا جنڈر کنفرم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ٹپ نمبر ٹو بریڈنگ لینے سے پہلے آپ نے ان کی پیرنگ کا مرحلہ اچھے سے پورا کر لینے ہے کیونکہ اگر آپ کے برز کا پیر لگا ہوا نہیں ہوگا تو آپ کے پاس بریڈ نہیں آئے گی اور آپ کا سارا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا اور سارا بریڈنگ سیزن بھی خراب ہو جائے گا اگر آپ کے پیر اگر آپ کے برز پیر نہیں بنا رہے یا آپ اس میں لڑتے ہیں تو اس پر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں الحمدللہ اس کے اوپر ہزاروں ویوز ہیں ہزاروں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا ہے اگر آپ کو بھی وہ ویڈیو دیکھنی ہے آپ بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس کے اپر میں ہی اس کا لنک آپ کو مل جائے گا کیونکہ ایک کامیاب بریڈنگ کے لیے برز کا پیر لگا ہوا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب تک پیر نہیں لگا ہوا ہوگا تو پیر میٹنگ نہیں کرے گا اگر میٹنگ نہیں کرے گا تو فیمل انڈے نہیں دے گی فیمل انڈے نہیں دے گی تو ان میں سے بچے نہیں نکلیں گے نمبر ثری پر آپ نے ان کو پرسکون انوارمنٹ دینا ہے یعنی مکمل پرائیویسی دینی ہے نمبر فور پر ہم بات کریں گے ان کے کیج کے حوالے سے کوکٹل کوکے ایک بڑا بڑا تو اس لیے اس کے کیج کا سائز بھی بڑا ہونا چاہیے جس میں یہ آرام سے فلائی کر سکے کیج جتنا ہی بڑا ہوگا یہ آپ کو اتنی اچھی بریڈ دے گا اور اسی لیے اگر آپ بڑے بڑ کو چھوٹا کیج دیں گے تو اس میں وہ بریڈ تو کر جائے گا لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بچے ایکسپائر ہو جاتے ہیں یا انڈے ٹوٹ جاتے ہیں یا انڈے خراب کر دیتے ہیں تو اس پریشانی سے بتنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ ان کو کیج بڑا دیں پوائنٹ نمبر فائی میں ہم ڈسکس کریں گے ان کی ایج کے بارے میں آپ کو ان کی ایج کنفرم ہونے چاہیے کیونکہ کوکٹل جو ہے وہ بارہ سے چودہ ماہ کی ایج میں بریڈ کے قابل ہوتا ہے اور عام طور پر دس سے بارہ ماہ کی ایج میں بھی یہ بریڈ کر لیتا ہے لیکن اس میں انفرٹیلٹی کا ایشو بہت زیادہ آتا ہے اس لیے آپ ان کی ایج مکمل ہونے کے بعد ہی ان سے بریڈ لیں پوائنٹ نمبر سکس جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اگر آپ کو کوکٹل سے اچھی بریڈ چاہیے تو آپ کو ان کو ڈیلی بیسز پر سوف فوڈ دینا ہوگا یہ سوف فوڈ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور ان کو سوف فوڈ اس قدر پسند ہے کہ اگر بریڈنگ کے دوران ان کو سوف فوڈ نہ دیا جائے تو یہ اپنے چکس کو فیڈ کروانا چھوڑ دیتے ہیں جس وجہ سے ان کے چکس ایکسپائر ہو جاتے ہیں یا اگر انہوں نے انڈے دیئے ہوئے ہوں تو یہ انڈوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا انڈوں کو توڑ دیتے ہیں یا انہوں نے اگز لینگ کی ہو تو یہ اپنے انڈوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا ان کو توڑ دیتے ہیں اس لئے ان کو سوف فوڈ دینا بہت زیادہ ضروری ہے سوف فوڈ میں آپ ان کو بھیگی ہوئی گندم ابلے ہوئے چاول کچھی مکائی پالک بھیگی ہوئی دالے سپراؤٹس قدو کے بیچ دھنیا پدینہ لوکی کھیرہ یہ سب چیزیں جو ہے یہ کوکٹیل بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں چونکہ نیچرل ہیں ان کے اندر پروٹین کیلشم زنک آئرن اور پوٹاشم بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے جن سے بریڈنگ بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہے اور کوکٹیل اسے پچا جاتا ہے اور بریڈنگ بہت اچھی کرتا ہے یعنی اگر چھے انڈے دے گا تو ان میں سے پوسیبل ہے کہ چھے کے چھے ہی بچے نکالے گا اور ان کو پال بھی لے گا کیونکہ چکس کو پالنے کے جتنے اچھی ایبیلٹی کوکٹیل میں ہوتی ہے کسی اور بڑ میں نہیں ہوتی اس لئے اگر آپ کو کوکٹیل سے اچھی بریڈ چاہیے تو آپ کو ان کے سوفٹ فوٹ کا خیال رکھنا ہوگا پوائنٹ نمبر سیون میں ہم بات کریں گے ان کے سٹک کے حوالے سے جو ان کے کیج میں سٹک لگانی ہے وہ فکس کر کے لگانی ہے کیونکہ اگر اس کے اوپر یہ بیٹھے گا یا میٹنگ کرے گا تو سٹک ہلے گی تو یہ گر جائیں گے اس لئے سٹک کا فکس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کوشش کر کے آپ لکڑی کی سٹک یوز کیا کریں لوہے کی یا پلاسٹک کی سٹک یوز نہ کیا کریں سٹک جو ہے وہ زیادہ تھن نہیں ہونی چاہیے یعنی پتلی نہ ہو زیادہ موٹی بھی نہ ہو کیونکہ کوکٹیل کی سٹک جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جس پر یہ اپنے پنجے گڑا یہ میٹنگ کرتا ہے تو بہت زیادہ لانگ ٹائم تک میٹنگ کرتا ہے اس لئے سٹک کا مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس لئے سٹک کا پوائنٹ جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کیونکہ یہ ایک بہت ہی امپورٹڈ پوائنٹ ہے لاس پوائنٹ میں ہم بات کریں گے ان کے مٹکی یا بوکس کے حوالے سے کوکٹل چکے ایک بڑا بڑ ہے اس لئے اس کو مٹکی یا بوکس بڑا دیں کیونکہ اگر آپ نے ان کو مٹکی یا بوکس چھوٹے دیں گے پوسیبل ہے اس میں یہ چکس کو ایکسپائر کر دیں گے یا انڈے توڑ دیں گے اور ایک خاص بات آپ نے ان کا مٹکی یا بوکس اس طرح ہینگ کرنا ہے کہ وہ ہلے نہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ سنسٹیف ہوتے ہیں اور موڑی ہوتے ہیں اگر ان کے بوکس تھوڑے تھوڑے ہلتے بھی رہے اس میں یہ انڈے نہیں دیں گے اگر انڈے دے بھی دیئے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جب آپ اپنے ککٹل کو یوز کروائیں گے تو انشاءاللہ یوز کروانے کے دو تین دن بعد ہی آپ کے ککٹل بریڈنگ موڈ پر آ جائیں گے لیکن اس کے علاوہ آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ جو فارمولا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ آپ نے گرمیوں میں یوز نہیں کروانا صرف بریڈنگ سیزن میں یہ سردیوں میں ہی یوز کروانا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے جو کہ بریڈنگ کرنے پر مجبور کر دے گی اور جب گرمیوں میں آپ اسے یوز کروائیں گے تو پوسیبل ہے کہ آپ کا بریڈ بیمار ہو سکتا ہے یا ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے جو آپ نے تھوڑی سی گندم لے لینی ہے اس کے ساتھ کالے چنے لے لینے ہے لال چاول لینا ہے اور ساری رات کے لیے آپ نے ان کو پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے جب یہ صبح تک نرم ہو جائیں گے تو ان میں سے پانی نکال لیں اور اس کے اندر تھوڑے سے سورج مکھی کے بیج ایڈ کر لیں اس کے بعد آپ نے ایک چمچ ویڈلائن سیرپ کا لے لینا ہے اور اس میں چار کیپسول کوڈ لیور یعنی مچھلی والے چار کیپسول نچوڑ لینے ہیں اس کے بعد آپ نے ای ویون کے دو کیپسول لینے ہیں سکس ہنڈڈ ایم جی کے ان سب کو اچھے سے مکس کر کے آپ نے گندم کالے چنے اور لال چاول یا اور سویبین کے یعنی سورج مکھی کے بیج میں یہ سب مکس کر دینا ہے اچھے سے اور یہ فارمولا آپ نے اپنے برس کو ہفتے میں تین دن یوز کروانا ہے لگتار ہفتے میں سات دن آپ ان کو یوز نہیں کروا سکتے زیادہ کر کے ہفتے میں چار دن آپ یوز کروا سکتے ہیں اور انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کے برچے ہیں وہ بریڈنگ موڈ پر آ جائیں گے اور یہ فارمولا ان برس کے لیے بھی ہے جو انڈے کم دیتے ہیں یا انڈے نہیں دیتے ہیں جوڑا بناتے ہیں تو بریڈ پر نہیں آتے میٹنگ نہیں کرتے یا فیمل میل کو مارتی ہو یا میل فیمل کو مارتا ہو یا فیمل انڈے کم دیتی ہو یا انڈے دیتے ہو تو ان میں سے بچے نہیں نکلتے یا بچے انڈوں میں ہی مر جاتے ہو تو یہ سارے مسئلے جو ہیں انشاءاللہ اس فارمولے سے حل ہو جائیں گے یہ کوکٹل کی بریڈنگ کے لیے ایک ون آف دا بیسٹ فارمولا ہے جب آپ اسے یوز کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے مٹکیں اور باکس انڈے بچوں سے بھر جائیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کی فری میمبرشپ پانے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دمائیں تاکہ آنے والی کوئی بھی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک بروقت پہن سکے آئی ہاپ کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کے انجوائے کیا ہوگا تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ